اور یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم ایک تسبیح اس کے آگے پھر یہ تین دفعہ درود ابراہیم یا پہلا ہے اس کی کھلی اجازت ہے جس کو سکھائیں اس تسبیح سے خدا ساری کائنات کو رزق دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس تسبیح سے مسیبتیں ٹالتا ہے اللہ تعالیٰ تم رزگار کو پیٹ رہے رو رہے ہیں اگر رزگار کھل کھلوانا ہے اور حقیقت میں کھل جائے اور اٹل ہو جس میں شک نہ ہوتی ہے آقا جی کی باتیں ہیں یہ تسبیح نہ چھوڑو یہ تسبیح پڑو عزت کے علاوہ مسئبتیں ٹلے گی اور نبی کریم نے اس کی حد سے زیادہ تعریف کیا رغبت دلانے کے لیے میری امت کو دو کلمات پڑھنے سے کام ہو جائے لیکن جب غفلت ہوتی ہے قسمت خراب ہوتی ہے تو انسان کئن چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ہے وسائل میں لگا وسائل خود بن جائے گا کہا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ ناظر یہ جملہ ہے یہ کیسے لے جائیں اور اس کو ساری دلیا میں پھیلائیں مسلمانوں میں کہ یاکا جی کی طرف سے ہیں یہ اور جو یہاں سلسلے سے جاتی ہیں چیزیں تو سمجھو یہ حقیقت ہے یاکا جی کا دخل ہوتا ہے اس میں اور اثر آجاتا ہے اس میں اثر تمہاری زبان کا اثر اور نبی جی کی زبان کا اثر یہ ان کی زبان سے جملے نکلنس میں بڑا اثر ہوتا ہے اس کو ایک پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو جتنی پڑھ سکو وقفوں میں دل میں پڑھتے رہو بچوں کو سکھا دو لوگوں کو سکھا دو خیر جاری کرو یہ سب چیزیں رفع دفع ہو جائیں موسیقی موسیقی